سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے تیک انفو مینیا آپ کو تین موبائل نظر آ رہے ہیں لیکن آج شباری ہے ریڈمی نوٹ 11 کی ریڈمی نوٹ 11 پر میں نے جو کسٹم روم فلیش کیا ہے اسے میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا تھا اور کافی اچھا لگا تو سوچا کہ ریویو بنتا ہے اپنے چینل کے ویورز کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں جن کے پاس ریڈمی نوٹ 11 ہے وہ ان کو اچھا لگے تو وہ بھی فلاش کریں اور چیک کریں اس روم کو اب یہ جہاں پر دیکھئے گا وہ بمپی والا جو اینیمیشن ہے وہ یہاں اس میں موجود نہیں ہے یہ ریڈمی نوٹ 10 پر ایو روم فلاشد ہے اور یہی چیز آپ دیکھئے کہ اس والے روم میں جب میں اسے نیچے کروں گا تو یہ بمپی والا جو اینیمیشن ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ چیز اس میں آپ کو دکھائی دے گا سیٹنگز میں جیسے میں جاتا ہوں تو یہ جو اینیمیشن ہے جیسے اس کے سیٹنگز میں گیا تو یہاں پر وہ اینیمیشن جو ہے تقریباً سٹاک روم سے بھی ہٹا دی گئی ہے اس روم میں وہ اینیمیشنز واپس لے آئی ہے تک کافی حد تک کہ یہ روم بیسیکلی پورٹ ہوئی ہے چائنا روم سے تقریباً ایو روم بھی پورٹ ہوتا ہے چائنا کی روم سے تو ڈیولپر نے اس روم میں کافی حد تک اچھی اچھی چیزیں دے دی ہیں اب اس میں وائی فائی کی بات کریں تو وائی فائی ابھی کنیکٹڈ ہے اور کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو اینیمیشنز میں آپ کو دکھایا وہ یہ ہے جیسے میں سیٹنگز میں جاتا ہوں اینیمیشن آیا اس کے علاوہ مزید آپ جہاں جہاں جائیں گے تو آپ کو جو ہے اینیمیشن ملتے رہے گا اچھا اب اگر میں ڈسپلی میں جاتا ہوں اگر آپ مجھ سے ری فریش ریٹ کے پوچھتے ہیں تو ری فریش ریٹ اس میں موجود ہے نائنٹی ہرٹس اور سکسٹی ہرٹس یس ریڈ می نوٹ 11 میں یہ چیز موجود ہے اس کے علاوہ فونڈ سیٹنگ میں جا کے آپ فونڈ کو بول کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اب اگر مزید میں لانچر میں جاتا ہوں تو لانچر میں دیکھئے گا یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو نئی نظر آئے گی ایک تو اینیمیشن ریٹ چوائیس ہے یہاں آپ جو چاہے سپیٹ سیلیکٹ کرنا چاہے تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفولٹ جو ہے 1.25x پہ تھا میں نے فیلحال 1.x پہ رکھا ہوا ہے آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز مجھے اس میں نئی نظر آئی وہ یہ ہے یہ دبل ٹیپ ٹو لاک تا سکرین وہ بھی اس میں موجود ہے اور دبل ٹیپ ٹو انلاک تا سکرین وہ بھی موجود ہے یہ ریفلیکشنز ایٹ آئیکنز ان ہات سیٹ یہ آپ کو نظر آئے گا آئیکن شیڈو نظر آئے گا آٹومیٹکل کلوز فولڈر سے نظر آئے گا blur effects at folders ایکسٹرہ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں number of columns in folder یہ آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی endless scrolling at desktop ایکسٹرہ ایکسٹرہ ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس روم میں آپ کو ایکسٹرہ مل رہی ہے جس میں آپ چاہے تو اسے use کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے gestures اس میں کافی حد تک دے دیئے ہیں range items in recent بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے جی اچھا جی اس روم کو اس میں آپ کو می ڈائلر ملے گا می sms application ملے گا می ڈائلر میں call recording کی سہولت بھی موجود ہے settings میں جا کے ہم call recording میں tap کریں گے تو manually call record کرنا چاہے یا auto آپ کے مرضی ہے اچھا ڈائلر کی بات کروں تو میں اگر call dial کرتا ہوں تو call recording کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ call recording نہیں ہوتی ایک نظر آپ کو دکھاتا چلوں اوپر آپ کو show ہو رہا ہے call recording میں ہو رہی ہے مائک کا option بھی آ رہا ہے چلیں جی میں نے اس وقت end کیا اور اب back جا کے میں notification باہر نیچے کروں گا تو three calls recorded اگر آپ camera سے related بات کرتے ہیں تو camera وہی stock application ہے جو آپ کو stock rom میں ملتا ہے میں نے تصویریں کچھ کھینچی ہے اس میں تو میں آپ کو جارہ gallery سے اس کو gallery open کر کے آپ کو show کرتا ہوں تو یہ camera میں بلکل وہی quality ہے جو آپ کو stock rom میں ملتی ہے اور ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیو جو ہے وہ اس میں media player نہیں موجود جو کہ میں نے separately vlc player download کیا play store سے تو developer نے کچھ چیزیں اس میں ایسی رکھی ہیں جو porting کے دوران conflict کرتی ہے تو developer کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ separately کچھ applications وہ آپ download کر لیجے گا play store سے اور available ہوتی ہے for free تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے audio player کے لیے developer نے اس میں application already ڈال رکھی ہوئی ہے جو power mp3 یا ایسے کچھ اس کے علاوہ vlc میں نے download کیا آپ اگر میں gallery میں جا کے یہاں میں play کروں گا تو vlc player open ہو جائے اور یہ video play ہو رہی ہے جو میں ریئر camera سے record front camera میں 720p سے video record کی ہے اور video بلکل کوئی مستہ نہیں آیا اور یہ front camera کی picture ہے جو میں نے ابھی کھینچی ہے تھوڑی در پہلے اس کے علاوہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہے باقی connectivity کی بات کریں تو میں bluetooth چیک کیا bluetooth working وائی فائی working اور internet دونوں sim card موجود ہے telinor and jazz وائی فائی کو turn off کر کے 4G turn on ہو گیا آپ کے سامنے میں opera open کر دکھاتا چلوں تو یہ آپ کے سامنے ہے 4G working perfectly اور اگر بات کریں مزید اس کے بارے میں تو یہاں یہ چیز دیکھئے گا جب ریڈ بی note 10 میں اور tap کر کروں گا اگر آگے desktop کا page نہ ہو تو یہ وہ بھی سکتا ہے جیسے کہ میں ایسے کروں گا تو یہ واپس back کی طرف چل جائے گا یہ دیکھئے گا اور اسی طرح یہ چیز ہے تو یہ آپ کو stock rom میں نہیں ملتی EU rom میں نہیں ملتی لیکن developer نے یہ چیز اس rom میں ڈالتی ہے بات کریں play store کی تو play store working لپر نے بہترین port کی ہے اور جو flashaholic ہے وہ تو definitely اسے flash کریں گے اور use کریں گے اچھے یہ rom custom recovery سے flash ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو کا میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا میرے چینل کو subscribe ضرور کی جیگا ویڈیو کو like دی دی ویڈیو اس کے بارے میں ہوگی how to flash this rom on Redmi Note 11 ٹھیک ہے جی اپنے صحیح کا خیال رکھے گا خدا حافظ